اسلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں کسٹمر گائیڈ اور آج ہم بات کریں گے نیشنل سیونگ سکیمز کے پروفر ریٹس کے حوالے سے جو کہ پچیس مارچ دوہدار بائیس کو ان میں اضافہ کیا گیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے اور آپ کو اب کتنا پروفر ملے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس کے بارے میں تو سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹس کے اوپر پروفر ریٹس تھا 11% اب اس کو بڑھا کر 11.80% کر دیا گیا ہے پہلے آپ کو ایک لاکھ رپے انویسٹ کرنے کے اوپر ہر چھ ماہ کے بعد پانچ ہزار پانچ سو رپے پروفر مل رہا تھا لیکن اب آپ کو چھ ماہ کے بعد اس کے اوپر جو پروفر ملے گا وہ پانچ ہزار نو سو رپے یعنی کہ چار سو رپے کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپیشل سیونگ اکاؤنٹ کی تو اس کے اوپر جو پروفر مل رہا تھا آپ کو پہلے بھی وہ پانچ ہزار پانچ سو رپے تھا تو اس میں بھی چار سو رپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب آپ کو پروفر مل رہا ہے پانچ ہزار نو سو رپے ہر چھ ماہ کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی آپ کو جو ایک لاکھ رپے کا جو اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو فرسٹ یئر کے بعد آپ کو ایک لاکھ پانچ ہزار رپے اور ایسے ہی اگر آپ دس سال کے لیے اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ بیاسی ہزار رپے دس سال کے بعد ملے گا اس میں بھی انکریز کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ یہ ویلیوز نے ہی بتائی گئی کہ کتنے پرسن انکریز کیا گیا ہے لیکن اس میں بھی اچھی انکریز کی گئی ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹس کی بات کریں تو اس کے اوپر جو پروفر ریٹ ہے وہ نو سو بیس رپے آپ کو پروفر ملے گا اور اس کے اوپر جو پروفر ریٹ ہے لیون پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ پر ایئر ہے اس کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ رپے انویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک سال کے بعد سوری پر منت نو سو بیس رپے آپ کو پروفر ملے گا یہ پر منت ہے نو سو بیس رپے کلیر کر لیں ذرا سیونگ اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس میں کوئی چینج نہیں کی گئی جو پرانا ریٹ تھا آٹھ شریعہ پچیس پرسنٹ پر اینم وہی ریٹ اب بھی ہے اس میں نہ اضافہ کیا گیا ہے نہ ہی اس میں کمی کی گئی ہے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ میں بات کریں تو اس میں انکریز کیا گیا ہے اس میں پروفر ریٹ کو بڑھایا گیا ہے اگر آپ اس میں ایک لاکھ رپے انویسٹ کرتے ہیں تو پر منت آپ کو ایک ہزار ساٹھ رپے پروفر ملے گا منتلی بیسز پر اور جو اس کا پروفر ریٹ بن رہا ہے وہ ہے بارہ شریعہ بہتر پرسنٹ نیکسٹ بات کرتے ہیں بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کی تو اس کے اوپر بھی پروفر ریٹ کو انکریز کیا گیا ہے اور اس میں اگر آپ ایک لاکھ رپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ساٹھ رپے پر منت پروفر ملتا ہے یہ اکاؤنٹ سپیچلی بیوہ قواتین اور سینئر سیٹیزنز کے لیے ہے جن کی ایج ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے اوپر بھی بارہ شریعہ بہتر پرسنٹ پروفر ریٹ مل رہا ہے شہدہ فیملی ویلفیر اکاؤنٹ کی بات کریں تو اس میں اگر آپ ایک لاکھ رپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ساٹھ رپے کا پروفر ملتا ہے اس میں بھی سیم تینوں میں پروفر ریٹ چل رہا ہے بارہ شریعہ بہتر پرسنٹ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کی بات کریں تو اس میں بھی انکیز کیا گیا ہے اگر آپ ایک لاکھ رپے انویسٹ کرتے ہیں تین ماہ کے لیے تو دو ہزار چھ سو رپے آپ کو پروفر ملتا ہے اگر آپ ایک لاکھ رپے چھ ماہ کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو پانچ ہزار تین سو رپے اور اگر ایک لاکھ رپے آپ ایک سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو دس ہزار سات سو رپے کا پروفر آپ کو ملتا ہے اس میں سے ویدھولڈنگ ٹیکس اور زکاة کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اگر آپ فائلر ہیں تو ٹیکس آپ سے لیا جائے گا جو کہ آپ کا پروفٹ ہوگا اس میں سے اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو ٹھرٹی پرسن آپ کو ایزے ویڈھولڈنگ ٹیکس دینا ہوگا اور زکاة کی ڈیڈکشن ٹو پائنٹ فائل پرسن وہ تو فکس ہے آپ کو آلڈی پتا ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگی تھینکیو فار واشنگ اگر آپ کا کوئی قیسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں تھینکیو اللہ حافظ